اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی ٹک ٹک ہوں گے اللہ کے ذمانے ہوں گے ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ کمنٹ آتی ہے مجھے کہ احسان بھائی ہم اپنے چوزوں کو تیرہ نمبر فیڈ بھی ڈا رہے ہیں چودہ نمبر فیڈ بھی ڈا رہے ہیں چار نمبر فیڈ بھی ڈا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہمارے چوزوں کی گروت ہے نا وہ اچھی طرح ہو نہیں رہی یہ بڑا کمنٹ آتا ہے مجھے بار بار تو یہ امرجنسی ویڈیو میں آروم بھائیوں کے لیے تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس دینی ہے میں نے چوزوں کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ اگر آپ چوزے لیتے ہیں تو آپ نے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے اگر آپ چوزے نکلواتے ہیں انڈوں سے تب آپ نے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں بڑے آپ کے کام آئیں گی بعد میں ٹھیک ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جن ایک ہی دن ہمارے چوزے نکلے ہیں دس ٹھیک ہے انڈوں سے ان میں سے آٹھ چوزے جو ہیں وہ بلکل بڑے ہو گئے ہیں بڑے بڑے اور دو چوزے بلکل چھوٹے رہ گئے ہیں بڑے ہی نہیں ہو رہے یہ کیا مسئلہ ہے کیا ماجرہ ہے ٹھیک ہے اور لوگ مجھے ویڈیو سینڈ کرتے ہیں کہ احسان بھائی ہمارے چوزے تین مہینے کے ہو گئے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے بھی بیس بیس دن گئی ہیں جلدی بڑے نہیں ہو رہے یہ کیا ماجرہ ہے اور میرے ساتھ بھی کیس ایک کیسا ہوا ہے میں نے جو سولان چوزے یعنی کہ لیے تھے میں نے خود اپنے دوسرے سیٹ اپ سے ادھر ان میں سے ایک چوزہ ایسا تھا جو بلکل چھوٹا رہ گیا تھا ٹھیک ہے اور باقی جو چوزے پندرہ وہ بلکل بڑے عددہ کلو تین تین باگے ہو گئے ٹھیک ہے تو بات آپ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے چوزہ چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے جلدی بڑا کیوں نہیں ہوتا جبکہ اس کے باقی بینبائی سارے بڑے ہو جاتے ہیں فیڈ بھی آپ سیم ڈالتے ہیں خوراک بھی آپ سیم ڈالتے ہیں سیم ٹائم پہ سب کو چھوڑتے ہیں آپ سارا کچھ سیم ہے پھر بھی چوزہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا مسئلہ کیا ہے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بڑا کیوں نہیں چھوٹا سارا ہے اتنا سا ہے بس عمر اس کی تین میننے ہیں یہ اس معاملے پر روشنی ڈالنی ہیں سب سے جو پہلی بات ہے بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے جب آپ نے چوزہ نکلوانے ہیں آپ نے اگر خود تو آپ نے جو انڈا ہوتا ہے مرگی کا جو انڈا ہے اس کا پہلے آپ نے بزن کرنا ہے ویڈ بیلنس کے اوپر اس کا آپ نے بزن کرنا ہے اگر تو انڈا پچاس گرام سے اوپر انڈے کا بزن ہے یہ بات آپ کے بڑے کام آئے گی جو شکین حضر آتے ہیں پرانے پاپی بندے ہیں انہیں سارا پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا ان کی تاں بلند لینڈ بلکل سیم تو سیم ہوتی ہے آپ نے انڈے کا ویڈ کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے اگر تو پچاس گرام سے انڈا اوپر ہے یا پچاس گرام اس کا بزن انڈے کا اور اس کی گروہ بھی دنوں میں ہوگی دس تین میں بیس دن میں دنوں میں اور دو تین میں نگا کے جوان ہو جائے گا اب آپ کو ایک اور کام کی بات بتاؤں اگر انڈے کا بزن ہے جی 35 گرام یا 40 گرام یا 33 گرام 37 گرام اگر انڈے کا اتنا بزن ہے 40 35 32 40 گرام چھوٹا انڈ ہے وہ بھی انڈے سے بچہ نکلائے گا یہ نہیں ہے کہ اس سے بچہ نکلے گا نہیں بچہ اسے بھی نکلائے گا لیکن بجہ کیا بنے گی اگر آپ اس انڈے سے بچہ نکلواتے ہیں وہ بچہ سب سے پہلے نمبر پر تو اسے بماریاں لگ جائیں گی اسے کوئی نہ کوئی بماری لگ جائے گی اس کے جسم میں کوئی مدافع اتنی نہیں ہوگی وہ بماریوں سے لڑ سکے وہ بمار ہو جائے گا دوسری بات وہ بچہ بزدل ہوگا در بوگ ہوگا جو چھوٹے انڈے سے نکلاؤ بچہ ہوگا تیسری پاس اس کا جسم ایسے پھولے پھلے گا نہیں اس کا جسم گروہ نہیں کرے گا اس کی گروہ ہی روکی رہے گی وہ آپ کو ستمایاں لگے گا آپ اسے ستمایاں کر سکتے ہیں یہ جلدی بڑا ہی نہیں ہو رہا وہ بھائی جو آپ نے انڈا مرگی کے نیچے رکھا تھا وہ ہی پینتیس گرام کا تھا چالیس گرام کا تھا انڈا چھوٹا رکھا تھا آپ نے جس کا نتیجہ آپ کو بھوگتنا پڑا اس کے باقی ساتھ والے سارے بڑے ہو گئے ہیں وہ بڑے انڈوں کے بچے تھے اور جو بڑا نہیں ہو رہا وہ چھوٹے انڈے کا بچہ ہے وہ بلکل چھوٹے جیسے جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے وہ اس سے نکلا ہوا بچہ ہے تو جب بھی شکاری حضرات جب بلڈ لائن لیتے ہیں بریڈنگ کرواتے ہیں تو ان کے جو انڈے ہوتے ہیں مرگیوں کے وہ بڑے انڈے ہوتے ہیں وہ انڈے ہوتے ہیں بڑے وہ مرگیاں بھی بڑے سیز ہوتی ہیں یہ نہیں کہ چھوٹی سی مرگی ہوتی ہے چوچی سی ساتھ آٹھ مینے کی اس کے آپ بچے رہ لیں بریڈنگ کرواتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جو ساتھ آٹھ مینے کی چوچی ہے چھوٹی سی اس نے انڈے بھی چھوٹے چھوٹے اتارنے ہیں تو انڈوں سے بچے بھی چھوٹے چھوٹے نکلنے ہیں چھے چھوٹے ہی رہنے ہیں وہ نہ تو وہ اچھے فائٹر بنے گے نہ ہی اچھی بریڈنگ ہوگی جس مرگی کی عمر دو ڈائی سال ہوگی بڑے جساں والی مرگی ہوگی اس نے انڈہ بھی پڑھا دینا ہے اس انڈوں سے بچے بھی شیر نکلنے ہیں سارے بڑے جوان ہوگے تو یہ چیز ہوتی ہے بھائی کہتے ہیں کہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے چوزے پھر بھی بڑے نہیں ہو رہے تو ان سے یہ کہنا چاہوں گا انڈے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے بھائی جان باقی آپ سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں میری ویڈیو کو فالو کرتے ہیں میری علاج فالو کرتے ہیں میرے ٹوٹ کے اور جیتنی بھی باتیں آپ سے شیر کرتا ہوں ساری ویریفائیڈ باتیں ہوتی ہیں ہزار مرتبہ ان پر پر پریکٹیکل کیا ہوتا ہے تجربے کیا ہوتی ہیں بڑے بڑے سر جوڑ کے پھر جا کے ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ یار کس ہوت میں ویڈیو بنائی نہیں آجی تو یہ چیز ہے آپ سب سے پہلے کورت پڑھانے سے انڈوں کا وزن کریں پچاس گرام سے اوپر والے انڈیں مرکی کے نیچے رکھیں ان کو آپ تیرہ نمبر چودہ نمبر چار نمبر فیڈ جو ملتی ہے آپ وہ ڈالیں ان کو اکسینیشن کریں اللہ خیر کرے آپ کے جو چوزی ہوں گے بڑی جلدی دنوں میں آ جائیں گے تو کسی بات کی سمجھ نہ ہی ہو واتساپ بزنس میں مجھے میسی کر سکتے ہیں میں تین دن بزی تھا میسیج مجھے بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں میں نے میسیج سننے نہیں ہے کسی کہ اب آج سے ایسا سن رہا ہوں ڈیلی ساتھ آٹھ سو بندے کو ریب لے کرنا ہوتا ہے وقت ٹائم لاک جاتا ہے سنتے سنتے ہیں تو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس پر کمنٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ